بابر آزم میں اس ٹائم تینوں فارمٹ کی کیپٹنسی سے تصبردار ہو گئے اور انہوں نے ریٹائر کر لیا زہیر عباس جاوید میادار ان کے بعد اگر کوئی ٹیکنیکل ساؤنڈ بیٹسمن آپ کے پاس آیا ہے تو وہ بابر آزم بابر کو اتنا گندہ کر دیا آپ یقین کریں میں آنسوں سے رویا ہوں محمد رزوان صاحب وہ نماز اپنے لیے پڑھتا ہے اللہ کے لیے پڑھتا ہے اب وہ کیونکہ محمد رزوان ہے تو پچاس کیمرے اس کے موہ پہ ہوتے ہیں پڑھوسی ملکوں میں انہوں نے بہت زیادہ کرٹیسیزم کیا وہاں کے نیوز چینل نے میں نے اپنی زندگی میں نادر بھائی محمد رزوان جیسا اچھا آدمی میں دے ایک لابی آج کل اور لابنگ کر رہی ہے پاکستان سے ان مولوی کرکٹروں کو پیچھے رکھو سارے لوگوں کو نماز پہ لگا دیا عبد الرزاق صاحب ایشوریہ رائے کے ٹریٹمنٹ نکل گئی اگر میں ایشوریہ رائے سے شادی کروں گا تو بچہ کوئی نیک تھوڑی ہو بہت بری بات ہے آپ کسی بھی خواتین پہ آپ کا کوئی رائٹنگ کسی بھی مذہب کسی بھی مذہب بے شکر پسند ریدہ سیاست دیکھ کے آپ کو بہت اچھا لگتا ہے میاں محمد نواز شریف اور میاں محمد شہباز شریف کا ایک جملہ مجھے بڑا پسند ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے چل دین کی تولیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ اللہ کے رستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ سلام علیکم عزیز خواتین و حضرات میں ہوں نادر علی سنگنگ چھوڑ کر جس نے ناس سے بنائی اپنی پہچان وہی تو ہے میرا پیارا بھائی شاس خان السلام علیکم سلام و رحمت اللہ سلام علیکم مائی ہارڈ جسٹ کیپس آن چینٹنگ پیس بی اپن یو محمد السلام علی حبیبی رسول اللہ جزاکم اللہ ماشاءاللہ نیا کلام نیا کلام اور انشاءاللہ اسی ویک میں ریلیز ہے کیا بات ہے مبارک خیر مبارک جزاک اللہ انشاءاللہ اچھے کی امید ہے اور کیسے ہیں شاز بھائی اللہ کا بے حد کرم آپ کی دعائیں اور میں اگین آپ کا شکریہ دعا کروں گا کہ آپ اللہ آپ کو جزای خیر شاز بھائی آپ وہ لوگوں میں سے ہیں کہ جو بولتے ہیں دنیا لکھنے تے ہیں آپ ان میں سے ہیں اور آپ بہت اچھا بولتے ہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے میں ابھی آپ سے بات کر رہا تھا ہماری جو پچھلی پاڈکاست تھی وہ لوگوں نے اتنی پسند کی کہ مجھے لوگوں نے کہا کہ یار کہ آپ شاز صاحب کو کب بول آ رہے ہیں میں نے کہا یار وہ جب ٹائل دیں گے بابا اب اتنے ٹائل دیں گے دیر بعد ٹائل دیا نادر بھائی میں ضرور عرصہ بہت ہو گیا لیکن میں سات مہینے اللہ کے رستے میں لگانے ساؤت امریکہ چلا گیا تھا وایا کینیڈا الحمدللہ ہماری جماعت تھی ہم آٹھ لوگوں کی جماعت تھی اور سات مہینے ہم نے ساؤت امریکن کنٹری ہے گیانا اور ویسٹرن ڈیس کی کنٹری ہے یہ اور اس کی ایک نیبرنگ کنٹری ہے سورینا تو اس میں الحمدللہ اللہ نے لگوائے چار مہینے اور اس کے بعد کینیڈا ایونٹس ہوئے ماشاءاللہ تین سفر میرے کینیڈا کے ہو گیا الحمدللہ ماشاءاللہ شہرت آپ کے پاس پہلے بھی تھی ایس سنگل ماشاءاللہ ہمیں یاد اے میرے یار تیرے جانے کا صدمہ دل کو یہ نہیں یہ جائز نہیں ہاں اچھا آپ کر لے گائے کو گائے پورا تو کریں اے میرے یار تیرے جانے کا صدمہ دل کو اے میری جان تیرے جانے کا صدمہ دل کو تیرے بن زندگی دشوار ہے نادر نجا جانم تو میرا پیار ہے واہ ہم نے اتنا کمپلیکیٹڈ کر دیا اپنے دین کو ایسا نہیں ہے اتنی سختی نہیں ہے دیکھیں میوزک میرا ماننا ہے کہ وہ جائز نہیں ہے تو میں میوزک کے ساتھ نہیں کہا ڈھولک نہیں ڈھولک بھی نہیں کوئی بھی چیز نہیں سوائے دف کے دف کے دف کے علاوہ کوئی چیز علاو نہیں ہے اور میں جب بھی گنگنانا ہوتا ہے تو میں گنگنانا دیتا ہوں شائری میں شرک نہ ہوں صحیح تو آپ گنگنانا سکتے ہیں کیا فرق ہے شہرت میں وہ ہی شہرت اور یہ شہرت یار اس شہرت میں یار آپ بہت اچھا گاتے ہیں جیسے ہی آپ گئے اٹھا یار میراسی ہے میں صحیح بتا رہا ہوں لٹرلی حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے وہ بھی ایک فن ہے وہ بھی ایک فن ہے اور بہت اچھے اچھے گلوکار ہیں ہمارے ملک میں لیکن اس یہ جو ہے نا یہ دائمی شہرت ہے دیکھیں آپ شہرت کے لیے نہیں آتے میں اللہ کو حاضر ناظر گواہ بنا کے آپ کے منچ پر یہ بات کر رہا ہوں کہ میں شہرت کے لیے ناتخواہ نہیں بناتا اللہ گواہ ہے محان تاریخ جمیل صاحب نے جنہیں جمشید جب شہید ہوئے تو مجھے رات گیارہ بجے فون کیا شایز میں نے تمہیں کب کہا تھا کہ تم ناتے پڑھو ساڑھے تین سال پہلے کہے چکے تھے تین ساڑھے تین سال پہلے لیکن تم نے نہیں پڑھی اب میں تمہیں حکم دے رہا ہوں یہ مولانا آپ پوچھ سکتے ہیں آپ کا تو تعلق مولانا سے بہت اچھا ہے اب میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ تم نے نات اور حمد پڑھنی تو الحمدللہ میں نے پڑھی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا میں تین ساڑھے تین سال تبلیغ کرتا رہا بلکل سیپریٹ اور کسی کے سامنے نہیں اپنا تبلیغ گھر نماز لیکن مولانا کے حکم پہ میں نے یہ دوبارہ پڑھا ہے اور سوچا بھی نہیں تھا کہ اللہ اتنی پذیرائی دے دیں گے اور اللہ کہ نبی کا آپ نام لو آقا کا آپ نام لو اور آپ کو پذیرائی نہ ملے یہ ہو سکتا ہے شاہد بھائی کبھی کسی کونسرٹ میں کسی نے آپ سے کوئی اس جیسے بول رہا ہے کہ لوگ اس طریقے سے پیٹ پیچھے کرتے تھے کوئی ایسا جملہ کستیا ہو یا ایسا دلازاری کی ہو گصہ آگیا ہو آپ بھی آگے سے آپ نے ریبرٹل کیا ہو کوئی اس طریقے کا کوئی واقعہ نہیں الحمدللہ میرے ساتھ کبھی کوئی انڈے پڑے ہو یہ بھی اصل میں بلکل ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے اور بہت بڑے سنگرز کے ساتھ بلکل ہوتا ہے لیکن یقین کریں میرے ساتھ کبھی سے یہ تو کونسرٹ فیلڈ پر ہے یہ بات کوئی ایسا واقعہ میں ابھی اپنی ساتھی کا واقعہ نام نہیں بتاؤں گا نام نہیں بتائیں ہم پہنچ جائیں گے آپ سو پہنچے ہوئے میرے ایک ساتھی اپنے استاد کے ساتھ گئے کئی پرفارم کرنے تو وہ آرمی سے کی فیملی تھی تو بیٹا کرنل تھا والد صاحب ریٹائر برگیڈیر تھے یہ ملیر کرن میں تو وہ گئے پرفارم کرنے لگے تو جو ہے اندر سے وہ آئے برگیڈیر صاحب آنکھیں ملتے ہوئے کس نے بلائے ان کو ان مراسیوں کس نے بلائے اٹھو اپنا تم تبورا اٹھو نکلو کاٹو تو خود آپ یقین کرو اور اس دور میں گاڑیاں بھی نہیں باجہ باجہ یہاں رکھ کے یقین کرو باجہ بھی چوری کا تھا نہیں باجہ بھی یعنی اتنی رات گیا باجہ پیچھے رکھ کے بجاتے تھے کسی نے پوچھا کہ پیچھے کیوں رکھتے ہیں تو انہوں نے کہاں چوری کا تم کہلو کرنل صاحب اتنے ڈرتے تھے اپنے والد صاحب سے برگیڈی صاحب سے تو انہوں نے گاڑی تک نہیں تھی وہ پیدل رکھ کے آ رہے ہیں دو ڈائی کلومیٹر چلیں وہ تو ایسا انسیڈنٹ ہو جاتے ہیں لیکن fortunately اس پروگرام میں میں نہیں تھا یہ مجھے لگ رہا ہے آپ کا ہی پروگرام تھا کسی اور کے نام میں تھا ٹھیک ہے اصل پہ بہت اس کا مطلب شاہد بھائی سے میری بڑی دوستی ہے اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہماری ایسی بے تکلوف والی دوستی ہے سمجھے رہے ہیں تو مہ میں ایک دوسرے سے کر سکتے ہیں لوگ برا مان جاتے ہیں اتنے مہترم گیس کو بلا گیا آپ چیزیں لے رہے ہیں تو وہ ہمارا ایک ہے اچھا شاہد بھائی بڑا اہم ٹوپک بابر آزم اس ٹائم تینوں فارمٹ کی کپٹنسی سے تس پردار ہو گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو ریٹائر کر لیا تینوں کو کپٹنسی سے کیونکہ اتنا پریشر بیلڈ اپ کیا گیا تھا میں یہ آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ کرکٹ مجھے پتا ہے آپ بہت زیادہ کرکٹ کو دیکھتے ہیں بڑی گہری نظر ہے تفسر ہے آپ کے اس طریقے سے کہ ایک پھل جو ہم نے لگایا ایک بیج بویا اور ایک پیڑ بنتے 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 جب وہ پیڑ کی شکل پہ آنے لگا تب اسے جلا دینا یا ہٹا دینا یا اکھاڑ دینا یہ اناسب ہے نادر ہماری ایک ہسٹری رہی ہے ہم نے کبھی بھی اپنے سٹار کو ایکزٹ اچھا نہیں دیا زہیر ابباس ٹیکنیکل ساؤنڈ ایشن بریڈ مین جاوید میاداد میں جاوید میاداد سے بڑا کرکٹر کسی کو مانتا ہی نہیں ایسا لڑنے والا آن میں میں نے نہیں دیکھا اچھا اس کے بعد اس لوٹ کے بعد محمد یسوف بہترین بیٹسمن ڈانسنگ پلیئر انزمام الحق ان کے بعد اگر کوئی ٹیکنیکل ساؤنڈ بیٹسمن آپ کے پاس آیا ہے تو وہ بابا رازم ہے بابا رازم پہ آپ آپ تین ساڑھے تین سال انویسٹ کرتے ہیں کرتے ہیں یار مجھے یہ بتائیں کہ بابا رازم واحد دو ہزار نو کے بعد آپ کا کیپٹن ہے کہ دو دفعہ آپ کو سمیت فائنل تک پہنچا ہے دو ہزار انیس کے بعد ٹیک ہے اور ایک دفعہ فائنل آپ نے ٹی ٹوینٹی کا اس سے پہنچایا اور نمبر ون رینکنگ پہ لے ٹیم کو بھی بلکل جس طریقے سے بھی اپنے لیے کھیلتا ہے رینکنگ بھی میٹر کرتی ہے رینکنگ بھی میٹر کرتی ہے یہ نہیں ہے طریقہ مادرت کے ساتھ جتوانہ اور وہ سب چیزیں وہ ایک الگ چیز ہے میں اس پر بن نہیں جا رہا نمبر ون رینکنگ میں لایا خود آیا ٹیم کے بالرز وغیرہ لایا نا ایک آئی سی سی کے ایونٹ نہیں جیتا آپ نے کیا کیا آپ نے بابر کو اتنا گندہ کر دیا آپ یقین کریں میں آنسوں سے رویا ہوں آنسوں لٹریلی کیونکہ یار ایسا نہیں کرنا چاہیے اتنا بہترین پلیئر پوری دنیا اٹھ کڑی ہوئی یار آپ دیکھ لیں جہاں ہمارے ملک سے باہر جتنے اکڑی ہوئی کپیل دیو نے اس کے بارے میں کہہ دیا ٹھیک ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کین ویلیمسن چار ورلڈ کپ سے سبی فائنل ہار رہا بیچارا ایک فائنل بھی آرہا ہے اس کو کسی نے کیوں نہیں اٹھا ہے مجھے اس بات کا جواب اٹھا ہے اور میں یہاں پہ ایک چیز اٹھ کروں شاز بھائی خان صاحب نے ورلڈ کپ جتایا عمران خان صاحب نے عمران خان صاحب ایس کپٹن ایٹی تھری میں بھی تے ہارے ایٹی سیون میں بھی تے ہارے بلکل ہارے جیت گئے تھوڑا سا ٹائم تو دے بھائی یہ ٹیم جو ورلڈ کپ جیتا جاتا ہے صرف کپٹن نہیں جیتا گیارہ لڈکے جیتاتے ہیں آپ کو بھائی سب کی پرفارمنس دیکھو نا اب بابا جب بولر اپنی لائن اور لیند پر بول نہیں کرائے گا بابر کے کیا پسوڑ گالیاں بابر کو اس پہ کیونکہ دیکھیں یہ نہیں کہ بابر سے میرا ایک رشتہ ہے بھائی ہے دوست ہے ہماری وابستگی رہی ہے ہم نے ساتھ کھانا کھایا ہے مدین شریف کا سفر ساتھ کیا ہے مکہ شریف کا سفر ساتھ کیا ہے وہ ایک اپنی جگہ لیکن میں یہ بات میں نے پہلے بھی بتائی تھی اب پھر دور آ رہا ہوں اللہ نے اسے اور عزت دینی ہے ابھی اپنی وہ عزت کے مقام پہ ہے ڈاؤنس ٹو ارث اور آپ یقین کریں اس بندے میں ایک پرسنٹ سریعہ ایک پرسنٹ میں نے سریعہ محسوس نہیں کیا یہ بابر آزم ہے وہ میرے ساتھ جب ہم حرم میں گھومتے تھے تو ایک فقیر کی ایسی ایس سے اور ایسے ہی گھومتا تھا کہ میں بڑا متاثر ہوا بات یہ ہے کہ ٹرولنگ اگین ان کی فیملی پہ بھی میمز بنانا والد صاحب پہ ان کی گھر والوں پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک منٹل ہیلتھ ہوتی ہے بھائی آپ خراب کر رہے ہو بالکل خراب کر رہے ہو آپ لاس پریس کانفرنس دیکھیں اس کی جس پہ اس سے سحافی نے سوال کیا کہ آپ کے خلاف سوشل میڈیا پہ کمپینج چل رہی ہے جس پہ اس نے کہا میں نے تو نہیں دیکھی اس کی چہرے کو آپ دیکھیں کتنا ہارا با اور کتنا زیادہ آپ نے گرا دیا یہ ہی چاہتے ہیں نا ٹھیک ہے آپ لوگ جیت گئے پھر اور یہ ہی چاہتے ہیں نادر بھائی ایکس کرکٹرز پہ حیران ہوں چینلز پہ بیٹھ کے ایسی ایسی باتیں اور ایک پوری لابنگ ہو رہی تھی اس کے پیچھے لابنگ آپ دیکھ لیں ڈفرنٹ چینلز پہ لوگ بیٹھ کے بابان کے دول یار کوئی حد ہوتی ہے ایک بندے کے پیچھے اتنا پڑا جاتا ہے آپ کا آپ کی ٹیم گئی ہوئی ہے ملک سے باہر اور انڈیا میں کھیلنے گئی ہے آپ اسے اتنا کرٹیسائز کر رہے ہیں اتنا کرٹیسائز وہ بیچارے ان کے ہاتھ پہر ہماری وجہ سے بھی زیادہ پھول ہیں ایسی ایسی میوز جا رہی تھی اور پھر ہمارے زکاہ اشرف صاحب کو اللہ جزائے خیر دے انہوں نے بیچ میں کیسے کیسے بھنڈ مارے بہت بری بات ایس چیئرمنٹ پی سی بی ان کا بہت اہم ذمہ داری ہیں اور بہت ساری چیزیں بہت مسینڈل ہوئی ہیں اس میں کوئی بہت بری بات ہے بہت بری بات ہے جو آڈیو لیک ہوئی بابر کی بغیر پوچھے اور ہر لحاظ سے کتنی بری بات ہے بہت بری بات ہے اور اللہ آپ کا بھلا کرے یہ کسی کی بھی آڈیو لیک کرنا مناسب ہی نہیں خیر بھائی جو بھی ہوا ہو گیا ادھر آ ستمگر اونر آزمائے تو تیر آزمہ ہم جگر آزمائے اور اب دیکھیں آپ یہ تین ساڑھے تین سال اب یہ نئے کیپٹنز پہ لگائیں گے شاہنشاہ فریدی بیسٹ ویشیس اللہ آپ کو کامیابیاں آپ کی مقدر کرے اللہ آپ اس حوالے نعمت سے بچائے ہر میدان میں فتوحات کے جھنڈے گاڑے دعا سیم گوز فور شان مسود ایس ویل جو ٹیسٹ کے کپٹان ہے لیکن سر میں ایک ہی بات کہوں گا گیرہ دے سونا لیا ہم میں واہ کیا زبردست بات اچھا جی محمد رضوان صاحب آپ کے بھی دوست ہیں بہت اچھا ہم ان کو ان کے اٹیٹیوڈ اور ان کی جو اخلاص اور ان کی مرادمندی ہے اور جو رسول اللہ کی سنت پر وہ جتنا اور اللہ جتنا ان کے لفظ موں سے نکلتا ہے دل بڑا خوش ہوتا ہے ایک پریکٹسنگ مسلم الحمدللہ کیا بات ماشاءاللہ سے وہ ظاہر ہے ہمارا حسنِ ذن ہے اور ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ نماز اپنے لئے پڑھتا ہے اللہ کے لئے پڑھتا ہے وہ دنیا کے لئے نہیں پڑھتا اب وہ کیونکہ محمد رضوان ہے تو پچاس کیمرے اس کے موں پہ ہوتے ہیں اس نے کہا ہے کہ میرے اوپر پچاس کیمرے لگاؤ میں جب سجدے کر رہا ہوں تو میرے سجدے دکھاؤ اس نے کہا ہے اگر وہ گراؤنڈ میں بھی کر رہا ہے تو ہمارا شکرانہ ہمارا شکر ہم جہاں پہ بھی کرنا چاہے ہم کرتے اللہ ہمارے لئے سب سے بڑا اللہ ہے اس پہ کرٹیسیزم اور ہمارے پڑھوسی ملکوں میں جو ہماری اب میں کیا بولوں بہت رسپیکٹ کے ساتھ انہوں نے بہت زیادہ کرٹیسیزم کیا ایک بہت بڑا اس پہ ایک نیوز بنا دی یہ دیکھو ہر جگہ پہ یہ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں یہ کرتے وہ کرتے ہیں اس پہ آپ کیا بھی میں آپ کو بتاؤں محمد رضوان کو بیسکلی میں ابھی کینیڈا میں میری ان سے فسٹ ملاقات ہوئی میں نے اپنی زندگی میں نادر بھائی محمد رضوان جیسا اچھا آدمی نہیں دیکھا بھائی آپ یہ دیکھیں پہلی ملاقات اور پہلی ملاقات میں وہ پلو لے کے تکیہ لے کے شاہد بھئی یہاں بیٹھے شاہد بھئی یہاں میں نے کہا بھائی رکھا بھائی تک نہیں نہیں ایک ہوا مطلب اتنا ڈاؤن ٹو ارث سپر سٹار لوگ باہر ویٹ کر رہے ہیں اس کا اس نے ڈھائی سے تین گھنٹیں مجھے دی اور اس کے بعد پھر الحمدللہ کلام بھی میں نے اس کو سنا ہے بہت اچھی بات ہی آجاتے ہیں گراؤن پر دیکھیں یہ جو دکھایا گیا ہے نا انڈیا میں انڈیا میں ہماری ٹیم کا وارم ویلکم ہوا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے انڈیا پبلک نے بہت پیار دیا ہمارے کھلاڑیوں لیکن دیکھیں گندے انڈے ہر جگہ ہوتے ہیں گندے انڈے ان کے میں جو بات کر رہا ہوں ان کے نیوز چینلز جو ریٹینگ ویورشپ اور یہ کر کے آگ لگاتے ہیں جب وہ جا رہے تھے احمد آباد میں آؤٹ ہو کے تو اس پر بھی نارے بازی کی گئی ہر جگہ ہوتے ہیں اچھے برے لوگ لیکن زیادہ تر لوگوں نے انڈیا میں ہماری ٹیم کو بہت زیادہ انہوں نے سپورٹ کیا اور پیار دیا میں بہاف آپ پاکستانی ٹیم ان کا شکریہ دا کرتا ہوں بلکل سوال تینکیو ویری مچ لیکن رضوان ایک الگ ہی آدمی ہے مطلب اس کو صرف گراؤنڈ میں نماز پڑھتے نہیں دیکھیں گے آپ ناظر بھائی انشاءاللہ اس کو آپ اسے پردہ بھی جب بھی اللہ کے ملاقات کا وقت ہوتا ہے تو وہ نماز پڑھتا ہے چاہے وہ کہیں بھی ہو نماز کا ٹائم ہے نا نماز کا ٹائم آگیا تو آپ نے یہ تھوڑے دیکھنا ہے اس کو اللہ کے فضل سے وقفہ مل جاتا ہے اس میں وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو اس میں کیا کسی وہ پرابلم ہے مجھے یہ بتائیں یہ بڑی باریک چیزیں کسی کا دل چھیر کے نہیں دیکھا کسی نے اس کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے یا آپ جو لوگ ایک ٹرولنگ کرتے ہیں کہ محمد رضوان صرف کیمرے کے سامنے ہی کرتے ہیں نماز اور یہ نہیں ہے مناسب نہیں ہے وہ ایک نون سلیبرٹی ہے کوئی بھی بندہ ویڈیو بنا لیتا ہے ویڈیو چڑھا دیتا ہے ان کی خواہش نہیں ہوتی ہوگی یقینا ہمیں اس چیز کا علم ہے ان کی خواہش نہیں ہوتی ہوگی اور اگر کسی کی یہ چیز دیکھ بھی رہے تو آپ نے دل نہیں چھیرہ آپ فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں ہمیں ظاہر پر ہی فیصلہ کرنا ہے اللہ انہیں استقامت دے اور وہ بندہ بڑا گریٹ ہے مجھے بھی زاتی طور پر بہت اچھا لگتا ہے اچھا جی شاہد بھائی عبد الرزاق صاحب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے پاکستان کے بیسٹ ایور آل راؤنڈر ڈینجرس پلیئر بلکل اور فلٹ چھککوں میں ان سے ان کا سانی کوئی نہیں اور میرے پاس بھی پوڈکاس میں بڑے مزے کے آدمی ابھی ان کے موہ سے انہوں نے ایشوریہ رائے کے ایک اسٹیٹمنٹ نکل گئی وہ یہ تھی کہ کہ بھائی اگر میں ایشوریہ رائے سے شادی کروں گا تو بچہ کوئی نیک تھوڑی ہو اب مقصد ان کا کیا تھا میں بتاؤں آپ کو کیا دیا تو اس پہ پھر امیتہ بچل صاحب کی بھی شاید ٹوئٹ آئی ہے جو ان سے ریلیٹ کر رہا ہے ان ڈائریکٹلی ٹوئٹ ہے کوئی میں آپ کو بتاؤں نادر بھائی وہ یہ بولنا نہیں چاہ رہے تھے سڈنلی ان کی ٹنگ جو ہے نا ٹنگ آف سلپ بولنا کچھ ہے لیکن نکل کچھ گیا آپ کسی بھی خواتین پہ آپ کا کوئی رائٹنی کسی بھی مذہب کی میں آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ خواتین کی تو بات ہی نہیں ہو رہی تھی اس وقت مطلب آپ تو اپنی اس پہ بات کر رہے تھے اپنی ٹین پہ انٹینٹ کی بات ہو رہی تھی نیت کی بات ہو رہی تھی تو نیت میں یہ کہاں سے آگے بہرحال انہوں نے اپولوجائز کر لیا اپولوجائز کر لیا لیکن ابھی بھی ایک طوفان وقت تمیزی شور مچا ہوا ہے وہ تو مچے گا دائرہ اسٹار آدمی ہے سب چیزیں لینے کے لیے لیکن غلط تھا ابھی بات چل رہی ہے تو میں نے بات کر دی اور بات یہ ہے کہ میرے معاملے میں بھی جب میری کانٹروورسیز کچھ نکالتے ہیں اس پہ بہت لوگ ویڈیوز بناتے ہیں ہمیں پتا ہے ہمیں پتا ہے کہ بیتی گنگا میں ہاتھ دھونا کسے کہتے ہیں ویوز کے جو پجاری اور بھوکے جو لوگ ہوتے ہیں وہ صرف ہنٹنگ کرتے ہیں کہ کس کو ٹاپک اس ٹائم چل رہا اس پہ بات کی جائے دیکھیں نادر بھائی ہمارے ملک میں یہ سیٹ بیک ہے علمی آئے کہ یہاں پہ لوگ کسی کو سکسیسفل نہیں دیکھ سکتے یا آپ مانے اس بات کو جب آپ کے بارے میں یہ طوفان بدتمیزی برپا ہوا نا سوشل میڈیا پہ میں کہیں بیٹھا ہوا تھا اور انہوں نے بھی یہی بات کی تو میں نے کہا یار مجھے ایک سیکنڈ کے لیے آپ نادر علی سے ملے کہ نہیں میں نے کہا یار کیوں وہ کسی کے بارے میں تم رائے قائم کر لے تھے دیکھو کسی کے بارے میں بھی رائے قائم کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ کل کو اس کا وقت بدلا تو کیا تمہاری رائے تو نہیں بدلے گی میں نے کہا نادر علی نادر علی کو میں جانتا ہوں میں نے کہا یار خدا کے واسطے سیلف میڈ آدمی ہے کہاں سے آیا ہے مہنت کر کے یار ایسے لوگوں کو تو اپریشیٹ کرو کہ یار اس نے مہنت کی ہے آج تم کسی کسی بتمیزی تم لوگ کر رہے ہو اللہ تعالی سب کو ہدایت دے مجھ سمیت سب سے پہلے بات یہ ہے کہ آپ یقین کریں ایک ہوتا ہے شاہد بھائی constructive criticism تعمیراتی تنسی ہم کوئی دودھ کے دولے نہیں ہیں ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں میں اپنے آپ کو اس لیول کا کوئی host یا انکر تو سمجھتا ہی نہیں ہو لائٹر نوٹ پہ باز وقت ہمارے موں سے بہت ساری چیزیں نکل جاتی ہیں لیکن intent ہمارا وہ ہی اللہ کی عطا سے ہمارے لوگ مطمئن نہیں ہیں یہ یاد رکھنا ہے کیا بات کیا یہ یہ بہت بڑی بات کردی میں اللہ نے اس کو عزت دی ہے اپنے دکھوں سے دکھی ہو دوسرے کا سکھ دیکھ کے دکھی نہ ہو یہ بات سمجھنے والے کے لئے بہت بڑی ہے جس در ہم کسی کو کلٹس کی مبارک بات دیتے ہوئے یہ بتائیں گے کہ میرے پاس سوک ہے تو آپ خود یہ بات کا فیصلہ کریں کہ آپ نے اسے مبارک بات دی یا اسے اوقات یاد دلائی کہ اوقات میں رہنا میرے پاس تیرے سے بڑی گاڑی ہے اگر یہ منڈ سیٹ ہے اگر اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہیں اگر آپ کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ آپ کسی خوشی میں کھڑنا تو خدا رہا اس چیز کو کام کیا جائیں مجھ سمیت شاد بھائی سمیت ہم سب کو اس چیز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اپنی نیتوں کو سانس کرنے کی ضرورت ہے کچھ تو گڑ بڑ ہے ہم کیوں اتنا پیچھے ہیں کچھ تو گڑ بڑ ہے بہت پیچھے پیچھے نہیں بہت پیچھے ہماری کیا حیثیت ہے شاد بھائی مولانا تاری چمیل میں سمجھتا ہوں کہ وہ شخص جب جب ہماری ملاقات ہوئی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے حوالے سے ہی بات ہوئی ہے اور وہ بندہ اخلاص میں دس نمبر اس بندے کی مرادمندی میں دس نمبر اس بندے کی گفتگو میں دس نمبر اس بندے کی توحید کے حوالے سے دس نمبر میں کہہ رہا ہوں کمپلیٹ آدمی اللہ استقامت دے مولانا تاری چمیل کا ہوئی ہے ان کے پیچھے پڑ گئے اور اس مشکل گھڑی میں جب وہ تھکے میں گرے میں ہارے میں سر کا درد ہے اولاد کا دکھ سب سے بھاری جنازہ کس کا ہے اولاد کا اس وقت پہ ان کو ہٹ کرنا اور ان کے اوپر ظاہر ہے ایک سوشل میڈیا کی کمپین بھی چلی مولانا کبھی اس پہ بیان آیا دل پھٹ گیا دل پھٹ گیا میں پاکستان سے باہر تھا میں واپس آیا میں سیدھا گاڑی میں نے نکالی اور مولانا تاریخ جمیل کے پاس تولمبہ اور میں نے جا کے انہیں گلے لگایا میں نے تب سکون ملا ادھر وائز مجھے سکون نہیں ملا نادر بھائی میں ابھی ملک سے باہر تھا میں بھی انشاءاللہ کل کلیا پرسوں مولانا کی طرف نکل رہا ہوں تازیت کرنے بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو کیا کہا کہ اللہ کسی کو جوان اولاد کا غم نہ دے بولے آمین آمین سم آمین ٹھیک ہے الہی آمین آپ یقین کریں ان کے بیٹے کا یہ انسیڈنٹ ہوا ہے اور لوگوں نے جو بتتمیزیاں کی ہیں یار آپ وہ سن نہیں سکتے ایک ایسی شخصیت جن کی زبان میں اللہ نے اتنی تاثیر رکھی کہ لاکھوں لوگ کنورٹ ہوئے لاکھوں لوگ بے شک یار اس بندے کو بھی آپ نہیں معاف کریں بھائی تاریخ جمیل کو معاف نہیں کروگے تو پھر میں اور آپ کی سکیت کی مولی ہے بے شک آپ مجھے بتائیں نا اللہ تعالیٰ آپ دعا ہی دے سکتے ہیں بھائی اور کیا بھائی اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے مقاتب فکر کے جو بڑے بڑے جیسے حضرت صاحب علیاس قادری صاحب اور دوسرے لوگ ہیں ان کی بھی اکسر یہ مینس وغیرہ بنتی ہیں بری بات ہے نا مناسب بلکل بری بات ہے بلو دی بیلٹ اور اپنا اگر آپ نے کسی معاشرے کی اگر آپ نے ذہانت دیکھنے ہیں تو وہ علماء کرام کی محبت یا عزت کتھنی کرتے ہیں وہاں سے دیکھیں یا دیکھو مینس تو ایک عام آدمی کے لیے بنانا بھی یا میں کہتا ہوں خلاف شریعت کام بھی ہے بلکل 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 بری بات تضحیق کرنا تضحیق بہت بری بات ہے مذاق کرنا اور اڑانے میں فرق ہے اب دیکھیں آپ ورست الانبیاء علماء کی آپ مینس بنا رہے ہیں ان کو حقارت سے وہ کسی بھی مسئلہ کاؤں ٹھیک ہے؟ اختلافے رائے رکھنا آپ کہاں لیکن مذاق اڑانا تضحیق کرنا یہ تو مناسب نہیں ہے مناسب نہیں ہے ایسی جتنے بھی علماء کرام کسی بھی مسئلک سے اگر ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے میں پرزور مضمت کرتا ہوں اور مجھے شدید تکلیف ہوتی ہے شدید تکلیف ہوتی ہے اس میں ہوش ناخل لے خاص طور پر یہ جو میمرز کمیونٹی ہے کم از کم یہ دیکھیں کہ اس چیز سے آپ کا ایمان کا مسئلہ نہیں ہے یہ چیز دیکھ لی جائے گا بعض وقت بہت سی چیزوں میں ہم بہت آگے نکل جاتے ہیں اور نادر بھائی ایک اور بات میں ذرا اگر منشن کرنا چاہوں گا مجھے ایک چھوٹا سا دکھ ہوا ہے وہ یہ کہ میرا نومبر میں انڈیا ٹور تھا لیکن کچھ ایسے حالات وہاں کے ہو گئے کہ وہ پاسپورن کرنا پڑا میں اپنے انڈیا ویزا لگیا تھا نہیں ویزا نہیں لگا تھا وہ تو سب پروسس میں تھا خرگوش کی طرح جانا تھا لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بالکل دل چھوٹا نہ کریں نہ میں کر رہا ہوں میں آوں گا انشاءاللہ ضرور آئیں گے انڈیا اور انڈیا تاریخی سرزمین ہے اور ہمیں بہت شوکے انڈیا میں پرفارم کرنے کا سر میں ایک بات کہتا ہوں پاسپورٹ کی ویلیو امریکہ سے بنتی ہے اور آرٹسٹ کی ویلیو انڈیا سے بنتی ہے کیا بات بہت قدردان ہے کیا قدر کرتے ہیں قدردان لوگ ہیں اتنے ایکسائٹیڈ تھے وہ جب میرا یہ سارا پروسس ہو رہا تھا لیکن اب کچھ حالات ایسے اللہ بہتری کی طرف لائے انشاءاللہ ضرور آئیں گے انڈیا ضرور انشاءاللہ ضرور آئیں گے بالکل جی اچھا جی شاز بھائی پسند ریدہ سیاست دان جس کو دیکھ کے آپ کو بہت اچھا لگتا ہے بولنا ان کا پریزنس ان کی لیڈرشپ ان کا کام سب اچھے لیکن میں میاں محمد نواز شریف اور میاں محمد شہباز شریف کا ایک جملہ مجھے بڑا پسند آہ میں کوئی سیاست دان نہیں ہوں نہ میرے کسی سے کوئی تعلق ہے ایسا نہ مجھے گالیاں پڑھنا شروع ہو جائے مجھے ان لوگوں کا ایک جملہ بہت پسند ہے بھائی لطف لینے دے گالی گالی ہو دیکھیں گا مطلب ہمیں تو برداشت ہے ہی نہیں برداشت کا مادہ نہیں ہے میں نے ان دونوں بھائیوں کی کہ ان لوگوں کی بات کرتے وقت ایک جملہ ان کی زبان پہ رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بھائی وہ نکتہ نواز ہے کیا ہے نکتہ نواز پتنی ایک جملہ اللہ کو پسند آیا اور اس پہ مغفرت ہو جائے بے شک بے شک تو بھائی مجھے یہ ان کا جملہ پسند ہے باقی سب اچھے ہیں یہ ذہن میں رکھیں مجھے گالیاں نہیں دھنا بھائی اچھا خواتین کی ناتخوانی کے حوالے سے آج کل ویڈیوز وغیرہ بھی آتی ہیں سوشل میڈیا پہ بڑا تیار ہو کے اور میک اپ شک اپ اور یہ وہ اور لاؤڈ سپیکر پہ بھی محفلے ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے آپ یہ بہت ہی غلط بات ہے شدید خلاف شرعی کام ہیں اور عورت کا صرف چہرے کا جسم کا پردہ نہیں ہے وہ اس کی آواز کا بھی پردہ ہے غیر محرم اس کی آواز نہیں سن لے صحیح ٹھیک ہے مجبوری الگ چیز ہیں لیکن غیر محرم کو آواز بھی سنانے کی اجازت نہیں ہے تو آئی تینک یہ یہ علماء کو اس پہ بیان کرنا چاہیے بولنا چاہیے کہ یہ بہت غلط بات ہے اور میں اس کی پرزور مضمت کروں وہ ایک شیر ہے مجھے شیر یاد آرہا ہے میرے دیس کی لڑکی کس نے چھرا لی وہ مشرقی ذلفوں کی پاکیزہ چھاؤ وہ لاج کی لکیر سے پرے وہ ڈرے ڈرے سے پاؤ وہ ہونٹوں پہ ہیا کی لالی وہ کانوں میں بے آواز بالی آرزو کی لکیروں پر صبر کرنے والی عرصہ ہوا نظر نہیں آئی وہ شرم و ہیا کا پیکر میرے دیس کی لڑکی کس نے چھرا لی واو واو کس نے لکھائی یہ مرہوم عمر شریف صاحب اچھو عمر بھائی تو آپ کو پتہ ہے عمر بھائی عمر بھائی ہے عمر بھائی حیومر بھائی ہے حیومر شریف ہے وہ مزے کی بات میں بات ہوتا ہے ایک واقعہ سنو جب میں کنورٹ ہوا تو رہیم نے مجھے کہا پپو میرا نکنیم پپو ہے کہ یا میرا بہریام آریٹوریوم میں شو ہے عمر بھائی بھی آ رہا ہے میں نے کہا میں نے عمر بھائی سے ملنا ہے جب سے چینج ہوئا میں ملنا نہیں تو کہا ٹھیک ہے تو آجا چلے گئے میں اور میرے ایک ساتھی عمر بھائی آئے مجھے اچھی طریقے سے آدھے بھابی بھی تھی ناڑی رکھ لی دیا ہاں ہاں میں اس سے یہی گئے گپ تھا انہوں نے مجھے یہ دیکھا رحیم یہ کون ہے تو کہ آپ پہچانے رحیم نے کہ آپ پہچانے کون ہے کہا یا میں نہیں پہچانے تارک جمیر صاحب ٹائپ لگ رہے تو میں نے کہا عمر بھائی میں شاس خان آرے ماشا اللہ یار تم تو بالکل پدل گئے تمہیں پتا ہے تمہارے تارک میرے بہت اچھے دوست ہیں تارک جمیر صاحب میں نے کہا اچھا ہاں بھائی جب بھی آتے ہلو آئے ہوتی ہے عمر بھائی کی کیا بات تھی وہ ایک سکول یونیورسٹی تھے یونیورسٹی میں نے عمر بھائی جیسا کمیڈین میں نے نہیں دیکھا بھائی کیا ان کی ٹائمک تھے سر ون لائنر کی کینگ ہے وف وف پسکتا ہے اس نے کوئی دورائنی کیا بات اس نے کوئی دورائنی میں میری آخری ان کے ساتھ نشیف لگی تو بیٹھے تھے تو وہ بڑے موڈ میں تھے لتیفہ سنا رہے ہیں دلیب کمار یہ انڈیا کے واقعات پورے آٹھ دس لوگ بیٹھے ہیں سب آخر ہے عمر شریف لتیفہ سنا رہے ہیں لائنر اور اب میں انکو مروں کو عمر بھائی میری طرح مرے بھولے تو میرا کیسا فہن ہے تو میرا کیسا فہن ہے تجھے لطیفہ سنا رہا ہوں تجھے حسی نہیں کریں میں NRبھائی میں آپ کی پرسنیلیٹی میں خو گیا ہوں میں آپ کی بات سنی نہیں رہا ایک دماغ ہونی ہ cũ بند ہو جانا اور برسنیلیٹی میں گز اور آپ کی پھرسنیلیٹی میں گز گیا ہوں اور آپ کو اندازہ نہیں ہے کما ہوں کہ میں آپ کا کتنا ایڈمیرہ ہوں کتنا پالے reproven اور کتنا زیادہ میں نے آپ کو فالو کیا ہے میں نے کٹنگ بھی وہاں سے کرانی شروع کر دی تھی جہاں سے آپ کٹنگ کراتے ہیں انہوں نے پھر میں نے بتایا کہ میں ایک شو شروع کر رہا ہوں پی فور پکاؤ اس کا نام ہے تو بڑا خوش ہوئے اور بڑا انگرچ کرنے والے تھے انہوں نے نام کی تعریف کی پی فور پکاؤ کے بیٹا میری دعائیں یہ بہت ہٹ ہوگا اور تاریخ آج سکت آپ کے سامنے آج تک انڈیا میں بھی اس کے ریکارڈ نہیں توڑ پایا کوئی ویورشپ کے لوگوں نے دیکھی ایک بات میں کرنا چاہوں آپ دو کریں اگر آپ یاد دیں نہیں دو دو ایک لابی آج کل اور لابنگ کر رہی ہے وہ یہ کر رہی ہے آپ نے سنا ہوگا کہ ایک اپ گروپ یہ اٹھائے کہ یار پاکستان پاکستان سے ان مولوی کرکٹروں کو پیچھے رکھو سارے لوگوں کو نماز پہ لگا دیا یہ بھی مجھے بڑا ہرڈ کیا ہے بلکل یہ میں نے پڑا ہے اور یہ کافی لوگوں نے بولا ہے یار نماز تو لازمی جز ہے یار مسلمان کا یعنی اگر کوئی نماز پہ تمہیں لگا رہا ہے تو تمہیں اتنا کرٹسائز اس پہ تم کر رہے ہو اور اس پہ ہوتنگ کر رہے ہو کہ ان مولوی کرکٹروں کو دور رکھو یہ بہت غلط بات ہے اور یہ ناراض مت ہوئیے گا آپ کے چینل سے میں کہہ رہا ہوں لنڈے کے جو لبرلز ہیں یہ سب انہی کی چیز ہیں یہ سب انہی کی ہیں اسلام میں نماز سب سے پہلے ہو اور نماز لازمی جز جناب علی سمجھے آپ ڈنکے کی چوٹ پہ جس کو جو سمجھنا ہے سمجھے ہمارے لئے دین پہلے اللہ اللہ کا رسول سب سے پہلے دنیا بعد میں ملک بعد میں فیملی بعد میں اولاد بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا دین ایمان مکمل ہی نہیں جب تک میں تمہیں مال ماباپ اولاد سب سے بڑھ کر نازیز ہو جاؤں بے شک ہمارا ایمان مکمل ہی ہوتا ہے تب کہ ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کریں اور اللہ کی رسول کے حوالے سے بات کریں بے شک ایسا ہی مجھے اس بارے میں یہ نہیں ہے اگر ہے تو بھئی یہ بات جتنی لانتیں ان تک بھیجی جائے کتنی کم ہے بالکت جنات بھوتوں سے آپ کا کوئی واستہ کبھی پڑا ہو کوئی ایسا بھوت کوئی ایسا واقعہ میں جس سلسلے سے ہوں نا شازلی سلسلہ اچھا یہ کیا ہوتا ہے یہ نقشبندی سلسلہ ہوتا ہے نقشبندی سلسلہ حضرت سیدنا عبوبکر صدیق سے چلتا ہے شازلی سلسلہ جا کے حضرت حسن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلم مہشاللہ آپ سید ہیں؟ نہیں میں سید تو میری جو امی کی والدہ ہے وہ سید ہے میری امی کی جو والدہ تھی وہ سید تھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شازلی سلسلہ جا کے ملتا ہے میرے شیخ ہے سید نور زمان نقشبندی شازلی دامت برکاتوں ہوں اور ہمارا تو کام ہی شیعتین سے لڑنا ہے اب کسی پہ آ جائیں شیعتین گز گئے بھائی تو الحمدللہ اس کو نکالنے میں بیس سیکنڈ لگیں گے اللہ نے چاہتا ہے اللہ نے چاہتا ہے شیعتین ٹک نہیں سکتے کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ اذکار ہمارے سلسلے میں ہوتے ہیں کروڑوں اور لاکھوں ذکر قلب ذکر اللہ تو الحمدللہ یہ اللہ کے فضل سے ہمارا سلسلہ ہے اور کوئی بھی دیکھیں اگر عاملین تو بہت ہیں لیکن پیسہ لے کے اور آپ کو لوٹ کے دو نمبری کرتے ہیں میرا دعوی ہے کہ اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ کوئی روحانی مسائل ہیں آپ آئیں میرے شیخ کے پاتھ گلشن میں مار آپ آئیں اور انشاءاللہ فی سبیل اللہ آپ کا سارا ٹویٹمنٹ ہوگا اللہ نے چاہتا ہے ٹھیک ہے تو کوئی واقعہ بھی تو بتائیں نا کوئی جنات کے حوالے سے بھائی میرا بیٹا ہے اس کا نام اسامہ ہے اصل میں میں واقعی سے پہلے میں کیونکہ در مارتا ہے در انسان کا مار دے گا ہمیں ایک واقعہ پتا چلا تھا کہ بھائی دو چار دوستوں نے ایک دوست نہیں مانتا تھا کہ کچھ نہیں ہوتا باتے ہیں یہ سب اس نے کہا یار پھر ایک شرط لگتا ہے قبروستان میں رات کو فلاں قبر پر آپ نے ایک کیل ٹھوک رہا ہے یہ شرط لگائی اس نے کہا کچھ نہیں ہوتا میں رات کو بھی چلا جاؤں گا اس نے کہا بھائی یہ کبھر ہے دن میں دکھائی یہاں پہ آپ نے رات کو آکے کیل ٹھوک نہیں ہوتا اور آ جانا بس ایتنا ہے آہ ٹھیک اس نے اتوڑا اٹھایا کیل اٹھائی رات کے تین چار بجرے تھے قبروستان میں کوئی نہیں تھا قبروستان انٹر ہوا اور جو مطلوبہ قبر پہ پہ پہنچنا تھا وہاں پہنچا اب اس کی کیل ٹھوکتے ہوئے کمیز اٹک گئی اور کمیز پہ کیل ٹھوک گئی تو وہ جب اٹھا تو کمیز کھیچی اس کمیز کھیچنے سے وہ سمجھا کسی نے پکڑ لے اس سے ہارٹ اٹیک ہوا مر گئی مر گئی در اسی لیے در زیادہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مفہوم ہے کہ کبھی شرط لگا کہ کوئی کام نہ کرنا منع فرمایا ہے منع فرمایا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں واقعہ بلکل سنایتا ہوں میرا بیٹا ہے اسامہ ماشاءاللہ اچھا اس کے ساتھ یہ پرابلم تھی ابھی بھی تھوڑی بہت ہے لیکن الحمدللہ کافی بہتر ہے اچھا کوویڈ نائنٹین آپ کو یاد ہے ایک عجیب سا اسٹریس تھا ایک ہورر ماحول تھا ایٹموسفیر ہر جگہ دکھ ہر جگہ گھبراہٹ زیادہ در لوگ در کے مارے مرے کوویڈ میں میں آپ کو بتا رہا ہوں اب میرے بیٹے کو صبح رات ساڑھے تین بجے سے کھانسی شکریہ اچھا مجھے بچوں نے نہیں بتایا سات بجے آکے میرے بیٹے نے بتایا کہ بھئی اسامہ کو کھانسی ہو رہی ہے اور ساڑھے تین بجے سے ہو رہی ہے میں نے کہا تم ابھی بتا رہے مجھے میں گیا تو اس نے کہا اب ہوں میرے لنگس اب میری حمد نہیں ہے کھانس نے کی لیکن نرک نہیں رہی میں نے اس کو گاڑی میں بٹھایا کہ جیسی اس نے گاڑی میں میں بٹھایا اس نے مجھے کہا ابو خان کا مط لے جانا حضرت کی میں سمجھ گیا اس پہ شہاتین آئے ورنہ یہ بات کرنے کی نہیں میں نے کہا جوان بچہ ہے نیرس جو ہمارا نیہال ہسپیٹل ایک کالا بودھ پر وہاں لے گئے انہوں نے حالت دیکھی اس وقت کو کوویڈ تھا سب ڈر گئے ڈاکٹر زبایا کوئی قریب ہی نہیں آ رہا اس کے بعد انہوں نے اس کی اوکسیجن چیک کی بلیڈ میں جو ہوتی ہے کہتا یار اوکسیجن تو اس کی نائنٹی نائن آ رہی ہے اس کی کانسی کی ہو رہی ہے ایسے وقت میں جب کوویڈ ہو رہا ہو تو تھرٹی فائیو ہوتی ہے اوکسیجن اس کی نائنٹی نائن آ رہی ہے میں نے وہاں سے گاڑی اس نے کہا ابو دوسرا ہسپیٹل لے جائے میں نے انڈیس والے کو فون پہ اس نے کہا شادہ میں خود کھڑا ہوا جائے میں گیا اس نے بڑا پروٹوکول دی میں نے اس کو کہا بس اب چھپ رہنا میں نے گاڑی موڑی سیدھا گیا گلشنے میں مار آیا آیا خان کا پہنچا میں نے کہا حضرت حضرت نے دیکھتی کہا اس پہ تو بھرمار شیعاتین کی اور حضرت اور میرے حضرت کے پانچ سے چھ خلیفہ سب انہیں مل کے دیر سے دو گھنٹہ حضرت کو میں نے فرس ٹائم پسیدے میں شرابور دیکھا لاکھوں کی تعداد میں شیعاتین نے حملہ کیا تو اس بچے اور دیر دو گھنٹے کے بعد وہ بچہ جا کے بے ہوش ہوا ہے میں نے سام آنکھوں دیکھا اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں وہ بچہ پر بے ہوش ہوا ہے اس کے بعد جب وہ حضرت نے کہا اب یہ اس نے نکل گیا اب اسے ساڑھے تین چار گھنٹے بعد بہوش میں آئے گا یہ وہ ہوش میں آیا اور اٹھتے کہ اب وہ میرا پورا جسم ٹوٹرہ ہے جب یہ نکلتے نا تو جسم ٹوٹرہ ہوتا ہوتا ہے من دیکھے میں نے اپنی آنکھوں دیکھا حال آپ کو بتا رہا ہوں پھر میں نے اپنے اللہ سے کا شکر ادا کیا کہ اللہ تُو نے مجھے ایسے شیخ دی ہے اگر میں بھڑکا ہوتا تو میں تو ہسپیٹلز میں لاکھوں روپے کر چکا ہوتا وہ مسئلہ ہی نہیں تھا آج بھی لوگ کروڑوں روپے لگا دیتے میں نے کینسر کا علاج اپنے حضرت کے پاس دیکھا ہے اللہ کے فضل سے چفاء اللہ دیتے ٹھیک ہے اللہ کے کلام میں طاقت ہے لوگ کیوں نہیں مانتے یہ بات بھائی دیکھیں جیسے جسمانی بیماری ہوتی ہے روحانی بیماری بھی ہوتی ہے جسمانی بیماری کے لئے آپ کہا جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو یا خود سے میڈیسن لے آنا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو نا وہ سجسٹ کرے گا آپ کو کیا کھانا ہے کیا پینا ہے تو آپ انفورچنٹلی آپ روحانی ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں جاتے کیا روحانی مسئلہ نہیں ہو سکتا تو کہنا ہی کا مقصر معاند تاری جمیل صاحب کی بہت خوبصورت بات ایک اختباس سنا رہا ہوں کہ دیکھیں جسم کی ضرورت کیا ہے اللہ نے سب اس سمٹی میں رکھی رہی ہے ہماری جسم کی نیٹ ساری سمٹی میں ہے لیکن روح جو ہے وہ روحانی امر ہے روح جو ہے وہ اللہ کا امر ہے روح اللہ کا امر ہے آسمانوں کی چیز ہے تو اس کے لئے سب سے بہترین جو دوائی ہے وہ کیا ہے اللہ کا کلام اللہ کے کلام سے اچھی کوئی چیز ہوئی نہیں سکتا نادخواں کون پسند ہے میں بتاؤں اویس قادری مجھے ایسا لگتا ہے اویس رضا قادری تاہر قادری اور احمد رضا احمد رضا قادری لاہور والے خوبصورت سجد خوبصورت آبا میں کس سنس میں کہوں کہ یہ لوگ اچھے اویس بھائی کا کچھ اویس بھائی اویس بھائی میرا اور رحیم کا اویس بھائی سے بہت قریبی تعلق اویس بھائی اویس بھائی اویس بھائی نے اپنے واقع سمائے اویس بھائی کا میجر ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے پتہ ہے یہ پوری ان کی فیض سرجری ہوئی ہے اللہ نے اویس بھائی اویس بھائی اللہ کی قدرت اللہ نے مطلب اللہ نے ان کو نئی زندگی دی تو میں اویس بھائی کا بہت اچھا پڑتے ہیں ماشاءاللہ اے کاش میں بن جاؤں مدینہ کا مسافر اے کاش میں بن جاؤں مدینہ کا مسافر پھر روتی ہوئی تے بکو بارات چلی ہو پھر روتی ہوئی تے بکو بارات چلی ہو سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ پاک آپ کو بادب مدینہ پاک کی بادب حاضری نصیب پر بار 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 کبھی روزے سے ممبر تک کبھی ممبر سے روزے تک ادھر جاؤں ادھر جاؤں ادھر جاؤں ادھر جاؤں ادھر جاؤں اسی حالت میں مر جاؤں ایک خوبصورت واقعہ ابھی کا آپ مجھے ملیں جدہ ایس بورٹ میں اس سے پہلے میں یہ جو سٹارٹ میں جو میں نے کلام پڑھا سلام یہ میں وہاں شوٹ کرنے کی باقرビر ، میںہیں jumping جا کے جو میں ی punt لوگ نگت میں من aگ رہتا ہے ان سے سے اجادت مانگی انہوں نے منع کر دیا انہوں نے منع کیا تو میرے دونست نے کہا يا باب سمائے یہ کس کا کلام کر رہے ہو میں نے کہا اقا علیہ السلام کی شادن میں تو کہا جن سے جن سے معافی runners جن سے اجادت مانگنی جائ hoeاں ان سے لای مانگنی بلکل لیٹرلی ایسے میں کھڑا ہوا اور میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کلام میں نے آپ کے لئے کیا ہے آپ کی شان بیان کرنا سورج کو چراخ دینے دکھلانے کے مترادف ہے میں نے کوشش کی ہے اللہ کے نبی اور ہلکی آواز میں دھیمی آواز میں آپ کو سنا رہا ہوں آپ اجازت فرما دیجئے کہ میں یہ کلام یہاں شوٹ کرنوں میں نے کلام سنایا سلام اور اس کے بعد مجھے کسی نے روکا ہی نہیں جہاں چاہا وہاں شوٹ کیا اجازت مل چکہ تھی الحمدللہ یہ بالکل ریال واقعہ ہے اور واپسی میں آتے ہوئے آپ جدہ ائرپورٹ پر ابھی مل لیتے ہیں پھر ساتھ سفر کیا جی پاکستان آتی ہے کیا کہنے ہے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تجھے آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تجھے کیا بات ہے جی ساری چاویاں ہیں انہی کے پاس خزانوں کی کیا بات ہے بالکل صحیح اور ہمارا عقیدہ ہے جی الحمدللہ کہ یہی طریقے کار ہے وہاں پہ جتنے بھی لوگ وہاں پہ مدینہ شریف میں رہتے ہیں وہ بلکہ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ کوشش کرو کہ کوئی کام آپ کا فسے تو گورنر مدینہ کے پاس پہلے جائے آپ سیدنا امیر حمزہ سیدو چودہ وہاں جائیں اور اس کے پاس رسول اللہ کے پاس جائیں کیسے نہیں ہوگا وہ کام سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اے عائشہ حسن یوسف کو دیکھ کے تو مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کارڈ ڈالے تو میری اممہ فرماتی ہے گنگناک ہے نا میری اممہ فرماتی ہے کہ بھائی میرے سر تاج کو دیکھ کے لوگوں نے گردنے کٹوا دی اس نے یوسف کو دیکھ کے تو انگلیاں کٹوا دی لیکن میرے آقا کائنات کو دیکھ کے لوگوں نے گردنے مولا یا صلی و سلم دائیم عبادا علا حبیب بکا خیر الخلق كلين محمد سیدہ کونین و ساق علی محمد سیدہ کونین و ساق علی محمد قَيْنِ مِنْ عُرْبٍ وَمِنْ عَاجَمِ مَوْلَا يَاسْوَاللِي وَسَلِّمْ دَائِيمًا أَبَادًا عَلَى حَبِبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ هُوَ الْحَابِبُ الَّذِي تُرْجَ شَفَاعَاتُهُ سبحان الله هُوَ الْحَابِبُ الَّذِي تُرْجَ شَفَاعَاتُهُ لِكُلِّهَمْ لِمِّنَ الْآهَلِ مُقْتَاحِينِ مَوْلَا يَاسْوَاللِي وَسَلِّ الْدَائِيمًا أَبَادًا عَلَى حَبِبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ 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 وجہِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وجہِ تخلیقِ کائنات سبحانه وجہِ تخلیقِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ میرا ایمان ہے کہ میرے جو یہ کلام پڑھا میرے جو یہ گندی زبان سے یہ جو الفاظ نکلے یہ آپ میرے آقا تک پہنچا دیں نام لے کے اور نادر علی کا نام اور جتنے میرے بھائی ہیں سب کے نام پہنچا دیں کہ آپ کے غلاموں نے آپ کے لئے یہ الفاظ کرتے سبحان اللہ یہ کلام جو ہے امام بوسیری رحمت اللہ ان کا کلام اور ان کا واقعہ واقعہ تو پتا ہے نام کو چادر والا چادر والا فالچ میں تھے اور یہ کلام کلام انہوں نے لکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیدار ہوا زیارت ہوئی اور ایک چادر دی تاریخ میں یہ لکھا گیا ہے کہا یہ جاتا ہے کہ وہ چادر جب وہ بیدار ہوئے تو ان کے ساتھ موجود تھی اور ان کا جو فالشتہ وہ ختم ہو گیا تھا جو دانے والے جوتے ختم ہو گئے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے تو یہ جو کلام ہے نا یہ سرٹیفائیڈ ہے ماشاءاللہ اور یہ ہمیں بھی اس کی جب مولایہ صلی اللہ قصیدہ بردہ شریف پڑھا جاتا ہے تو ایک اندر سے ایک وائبز آتی ہیں کہ یہ مقبول ترین کلام ہے حضور صلی اللہ میں تبلیغ پہ گیا تھا ایک بچہ مجھے ملے مردان میں مدرسے کا بچہ تھا طالب علم تھا وہ آیا میرے پاس کہا میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں میں نے کا جزا کیا کہ میں آپ کو اپنا واقعہ سنانا چاہتا کہ میرے ہاتھ پہ فالشتہ ٹھیک ہے میں درود شریف پڑھتا تھا ڈیلی ہزاروں کی تعداد میں کہا حضور علیہ السلام میرے خواب میں آئے تشریف لائے اور انہوں نے اپنا ہاتھ مبارک پھیرا اور کہا جھٹکا مارو کب میں نے جھٹکا مارا اٹھ کے بیٹھا تو وہ ہاتھ بالکل صحیح تھا ایسے کراماتِ موجزیں آج بھی ہوتی ہیں کیا بات کر رہے ہیں رب ہاں سارے مسلح کی اختلافات ایک طرف لیکن نبی کی شان میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے ایمان پر دے موت مدینے کی گلی میں مسکن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے دیتا ہوں تجھے واسطہ میں پیارے نبی کا امت کو خدارہ راہ سنت پہ چلا آمین اور میری ایک ریکویسٹ آپ کے اس پلیٹ فارم سے اور بھی خدارہ 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 میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے یہ دیووندی بریلوی اہلی عدیث سے نکلا ایک امت بن جاؤ یار ایک امت بن جاؤ آج ہمارے فلسطینی بھائیوں کا کیا حال ہے گیارہ ہزار سے زیادہ لوگوں کو شہید کر چکا اسرائیم جس میں پانچ ہزار سے زیادہ بچے ہیں دھائی ہزار سے زیادہ عورتیں ہیں یہ کیا ہو رہا ہے اللہ غیب سے مدد فرمائے آمین شہز بھائی اللہ تعالیٰ اس مشکل گڑی میں ان کی غیب سے مدد فرمائے آمین اللہ تعالیٰ دشمنان اسلام کو غرق کرے آمین میں اس تو نابوت کرے آمین اللہ آگیا جی کوئی کلام میں چاروں کے آرینڈ پھر کریں خوبصورت کلام ہونا چاہیے اور وہ کلام ہے مصطفیٰ 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا میرے تاک جانب نسبت تاک جانب کیا ہوتا ہے تاک کہتے مہور ہمارا پورے جسم کا مہور ہمارا دل ہے یہ مہن ہے میرے تاک جانب نسبت کہ چراغ جل رہے مجھے خوف تیرگی کا تیرگی کہتے ہیں اندھیرے کو جب نبی علیہ السلام کا نسبت آپ کو مل گئی تو آپ کی زندگی میں کوئی اندھیرہ رہے گا اللہ رہ سکتا ہے ہونچی ہواس سے واہ واہ وہ اندھیروں کو تو روشنی کرنے آئے ہیں میرے نور ہے جی مجھے خوف تیرگی کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رضوہ کبھی تھا نہ ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہم صلی اللہ سیدنا و ملانا محمد و علی و صلی اللہ و بارک و صلی اللہ محسوس کبھا تینوں حضرات مجھے نہیں پرتا کہ آپ نے اس پوڈکاست پہ آپ کو کتنا مزہ آیا کیا ہے جو بھی ایک ساتھ ہے لیکن مجھے بہت مزہ آیا شاد بھائی کو بہت مزہ آیا بہت مزہ آیا اور دل سے نکلی بات دل تک پہنچتی ہے اور وہ پہنچی ہے امید کرتا ہوں کہ اہل نظر کی نظر تک پہنچی ہوگی آخر میں ایک پیغام دوں پیغام سنائی جتنے لوگ دی ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ دنیا میں کوئی بھی کام کریں کوئی بھی کام کریں ایک تو پانچ منٹ لگتے ایک دفعہ اللہ کے سامنے جھکنے پہ ایک نماز لگتے ہیں پانچ منٹ لگتے ہیں اور عشاء کی نماز میں آپ دس بارہ مجھ لگانے ہیں تو کل ملا کے کل ملا کے بات یہ ہے کہ ٹوئنٹی فور آورز میں آپ نے ایک گھنٹہ اپنے رب کو دینا ہے جو سب کچھ آپ کو دے رہا ہے جو سب کچھ ساری نمازشات کرنے والا ملا وحتہ لا شریک تو میرا یہ پیغام ہے کہ آپ کچھ بھی کریں جہاں اللہ اکبر ہو وہاں سارے کام رہا اور آخر میں یہ شیر آپ لوگ کے لیے کہ تبلیغ میں بھی وقت لگائیں آپ یقین کریں تبلیغ میں وقت لگائیں گے نا تو آپ کا اچھا ہی ہوگا برا کچھ نہیں ہونا یہ میں لونڈے لپاریوں کو بھی دے رہا ہوں اور سے سننا میری بار چل 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 دیم کی تبلیغ میں چلنے کا مزا دیکھ اللہ کے رستے میں نکلنے کا مزا دیکھ چل دیم کی تبلیغ میں کیوں جانا ہے کیوں کہ ہر گھر پہ نبی لے کے گئے نورِ ہدایت تائف میں گئے لے کے اپنے دین کی دعوت امت کا درد درد میں وہ دل کی کیفیت امت میری امت میری امت میری امت امت کے اسی فکر میں جلنے کا مزا دیکھ اللہ کے رستے میں نکلنے کا مزا دیکھ اور میرا کلام آ رہا ہے ایک اسی ہفتے میں اور میرا چینل ہے شاہس خان & سوہل موتن اوفیشل اور میرا فیس بک پہ پیج ہے شاہس خان سلیش اوفیشل حضرت صورتینوں حضرات اس دعا اس یقین اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا اور دوسروں کا بہت خیال رکھے گا مجھے اور شاہس خان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی